جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ تین دن میں گائے دوستو آج میں ایک اسی مووی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں جس میں کچھ لوگ ایک اسی کنڈیشن میں فض جاتے ہیں جہاں پر انسان خود کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں مووی میں آگے مووی کی شروعات میں ایوہ ایک اپارٹمنٹ کی کھڑگی سے باہر دیکھ رہی تھی جہاں پر ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا یہ دھماکہ نیوکلر بوم کا تھا جس کی ریڈیشن دیرے دیرے بیلڈنگ کی اور آ رہی تھی ایوہ اس دھماکے کو دیکھی رہی تھی کہ تب ہی اس کا بوائی فرینڈ سیم اسے کھیچ کر روم سے باہر لے جاتا ہے اور وہ سیڈیو سے نیچے اتر کر جا رہے تھے جہاں پر اپارٹمنٹ کے باقی لوگ بھی ان کے ساتھ میں بھاگ رہے تھے دھماکے کی ریڈیشن دیرے دیرے ان کی بیلڈنگ کے پاس بھی آ رہی تھی اور اسی لیے اور اسی لیے سبھی نیچے بیسمنٹ میں بنے ایک بنکر میں جانے کی کوشش کر رہے تھے وہ سبھی لوگ اس بنکر میں گھس پاتے اس سے پہلے ہی بیلڈنگ کے سپروائزر مکی بیسمنٹ کا گیٹ بن کر رہا تھا لیکن جیسے تیسے پھر بھی وہ لوگ اس بنکر میں گھس جاتے ہیں اور بیسمنٹ پہ اب ٹوٹل آٹھ لوگ تھے یہاں پر مکی سبھی کو یہ بولتا ہے کیونکہ وہ بیلڈنگ کا سپروائزر ہے تو سبھی کو اس کی باتیں ماننی ہوگی وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بہت سالوں سے اس بیلڈنگ کے اس ایریا میں رہ کرتا ہے اور اسی لیے ان سبھی کو یہاں پر اس کی باتیں ماننا ہوگی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ترکہ دروازہ یا کھڑکی نہیں کھولے گا کیونکہ اس سے ریڈیشن اندر آ جائے گی اور اسی لیے سبھی کھلکیوں دروازوں کو ٹیپ سے پیک کر دیا جاتا ہے یہاں پر مارلین کی چھوٹی بیٹی وینڈی میکی سے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے تو میکی اس بیچاری بچی کو یہ دھمکہ دیتا ہے کہ اگر وہ باہر گئی تو اس کا چیرہ پکل جائے گا اور اس کے بال پوری طرح سے چھڑ جائیں گے پھر ادھر ایک آدمی ڈیلوین میکی سے پوچھتا ہے کہ اس کا آگے کا کیا پلان ہے جس پر میکی کا کہنا تھا کہ وہ تو سبھی کو باہر جلتا و چھوڑ کر خود اندر رہنے والا تھا ڈیلوین کے پاس میں ریڈیو فون تھا اور وہ ہیلپ کے لیے کسی کو کانٹیک کرتا ہے لیکن ادھر سے کوئی پر ریسپونس نہیں مل رہا تھا ایوہ یہ بھی نوٹیس کرتی ہے کہ بیسمنٹ میں ایک لاکڈ روم ہے اور میکی سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے میکی کا کہنا تھا کہ یہ اس کا پرائیویٹ روم ہے اور سبھی اس کے اس روم سے دور رہیں اب پھر بہت دیر تک اندر رہنے کے بعد میں جوش اور اس کے ایک فرن بابی کا سبر ٹوٹ گیا تھا اور وہ باہر جانا چاہتے تھے لیکن میکی ایک کھلاڑے لے کر آتا ہے اور اسے ڈارا کر انہیں باہر جانے سے رکتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ جب امریکہ نے جاپان پر بوم گرایا تھا تو جاپان کے لوگوں کا کیا حال ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ جو لوگ پلاسٹ میں مر گئے تھے وہ بہت ایک قسمت والے تھے اور جو بچ کر ریڈیشن کے چپیٹ میں آ گئے تھے ان کا بہت برا حال ہوا تھا ان کے شریر میں کینسر اور کئی بیماریاں ہو گئی تھی اب پھر جیسے تیسے کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں اور جوش پیکڈ بین کھا کر بور ہو گیا تھا جس پر میکی اسے یاد دلاتا ہے کہ اسی کی بدولت یہ سب یہاں پر کچھ کھا پی رہے ہیں پھر سیم بھی میکی کے اس بھیویر سے بڑا ناراض تھا وہ میکی کو الٹا سیدھا بولتا ہے اور میکی اسے ایک پنچ دے کر چپ چاپ کروا دیتا ہے پھر ایوہ اور باقی کے لوگ اسے چپ رہنے کو کہتے ہیں اور پھر سڈنلی انہیں اوپر سے کچھ آوازے بھی آتی ہے انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اوپر کوئی ریسکیو ٹیم آئی ہے لیکن میکی کو کچھ عجیب لگ رہا تھا وہ سبی کو چپ رہ کر لائٹس کو آف کرنے کو کہتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد دروازے کے اس پار والے لوگ اس دروازے کو کاٹ رہے تھے پھر گیٹ کے پوری طرح سے کٹنے کے بعد میں کچھ سولجرز گیس ماسک لگا کر اندر آتے ہیں ان میں سے ایک سولجر مرلین کی چھوٹی بیٹی وینڈی کو پکڑ کر آئیسولیشن بیک میں ڈال دیتا ہے اور وہ سبی اس بچی کو لے جا رہے تھے جب مرلین اسے روک رہی تھی تو وہ اسے دھکا دے دیتے ہیں اور بابی انہیں روکنے کے لئے ان پر ٹیبل فکتا ہے تاکہ اس سے ان کا دھیان بٹکے اور وہ سبی بھار جا سکے لیکن وہ سولجر جوش کے بردر ایڈرین کے شولڈر پر اپنے گن سے گولی مار دیتا ہے جس سے کہ ایڈرین گھائل ہو گیا تھا سولجر پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایوہ باتھر میں چھپ رہی ہے اور اتنے میں پیچھے سے ڈیلوین اس سولجر کو روڈ سے مار دیتا ہے ایدھر دوسرے روم میں مکی سولجر کو ہینڈل کرتا ہے اور اسے چاکو سے کئی بار سٹیپ بھی کرتا ہے پھر وہ اسے کی گن سے اسے شوٹ کر کے دوسروں کی جان بچانے کے لئے چلا گیا تھا دوسرے سولجر دوسرے روم میں باقی کے لوگوں کو مارنے گئے تھے لیکن پیچھے سے مائکی آکے ان کے کندے پر لگے اوکسجن ٹینگ کو فور دیتا ہے اور پھر سب ہی گھائل ایڈرین کو لے کر آتے ہیں اور ایوہ ایڈرین کی انجوری کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی ڈیلوین جواش کو کہتا ہے کہ وہ اس کے بھائی کو کچھ نہیں ہونے دیں گے چونکہ گولی بس اس کے ماسک کو چھو کر نکلی ہے پھر سب ہی ان سولجر کے سوٹ کو اتار کر دیکھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ ارب کنٹریز کے لوگ ہیں جو کی اس نیوکلر اٹیک کے پیچھے ہیں ڈیلوین جب اس کا ماسک نکال کر دیکھتا ہے تو وہ ایشن سولجر تھے جو کی شاید نورس کوریا کے ہو سکتے تھے مرلین پھر دروازے پر لگی ٹیپس کو ہٹا رہی تھی تاکہ وہ باہر نکل کر اپنی بیٹی وینڈی کو ڈھونڈ سکے اور اسے روکنے کے لئے سبھی آدمی اسے پکڑ کر اسٹوریج روم میں ڈال دیتے ہیں چونکہ اگر وہ دور کھلتی تو ریڈیشن اندر آ جاتی ڈیلوین کو ریڈیو پر سولجر کی آوازیں سنائی دی تھی اور وہ انگلیش لگ رہی تھی اور وہ مائکی کی جیب میں ایک ہوت ڈوگ کا سوسیج دیکھتا ہے جو کی میکی چوری چپکے کھا رہا تھا اور میکی جواب میں کہتا ہے کہ یہ جگہ اس کی ہے اور وہ جو چاہے یہاں پر کر سکتا ہے ایدھر ایوہ مرلین کے لئے کھانا لے کر آتی ہے جو کی اپنی بیٹی کا گم میں رو رہی تھی پھر گروپ یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ سولجر کے بائے سوٹ پہن کر باہر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ آخر باہر چل کیا رہا ہے سب ہی ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ڈیلوین جائے گا لیکن میکی کا کہنا تھا کہ اگر ڈیلوین واپس نہیں لوٹا تو کیا ہوگا اور اسی لئے وہ سب ہی جوش کو بیچتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بھائی ایڈرین کے لئے ضرور واپس آئے گا اس کا جاتے سمیں مرلین اسے وینڈی کو واپس لانے کی ریکویسٹ بھی کرتی ہے پھر جب بھائر کا کیٹ کھلتا ہے تو ان کا پورا ایریا پلاسٹک سے سیل کر دیا گیا تھا جوش اس پلاسٹک کی ٹنل سے ایک لیب میں پہنچتا ہے اس نے سولجر کا سوٹ پہنا ہوا تھا تو کوئی بھی اسے نہیں پچانتا وہ وہاں پر کئی سارے بچوں کو ایسولیشن پوٹس میں دیکھتا ہے اور ان کے سر کے سارے بال کٹ دیا گئے تھے اور ان بچوں کی آنکھوں کو ٹیپ سے بند کر دیا گیا تھا جوش وینڈی کو دیکھ کر اسے جگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں جاگتی اور دوسرے آدمی کو پتہ لگ گیا تھا کہ جوش اصل میں کوئی اور آدمی ہے وہ آدمی جوش کی اکسیجن ٹیوب کو نکال دیتا ہے جس سے کہ جوش کو بھاگنا پڑتا ہے اس کے پیچھے دو سولجرز ابھی بھی آ رہے تھے اور اسی لئے وہ انہیں شوٹ کر دیتا ہے اور وہ پھر سے بن کر کیور بھاگتا ہے لیکن بھاگتے سمیں اس کی گن بھاری چھوٹ جاتی ہے وہ واپس آ کر سبی کو بتاتا ہے کہ باہر ایک لیب ہے جہاں پر کوئی بھی بچے ہوئے لوگ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انہیں بچانے والا ہے وہ مرلین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی وینڈی اب نہیں رہی جس کے بعد میں جلدی ہی گروپ کو پھر سے دروازے کی آواز آتی ہے لیکن اس بار باہر موجود لوگ اس دروازے کو کھول نہیں رہے تھے بلکہ اس دروازے کی ویلڈنگ کی جا رہی تھی تاکہ کوئی بھی اندر سے باہر نہیں جا سکے اب دھیرے دھیرے کچھ دن ایسے ہی بٹھتے ہیں اور جوش یہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کا چریر میں ریڈیچن کی وجہ سے کمجوری آ رہی ہے اور مرے ہوئے سولڈر کی باڈیز اب سڑ رہی تھی جس سے کہ بھائینک بدبو آنے لگی تھی مائک کا کہنا تھا کہ انہیں سولڈر کی باڈی کو سڑنے نہیں دینا چاہیے بلکہ سڑنے سے پہلے ہی انہیں انہیں کھا لینا چاہیے کیونکہ جلدی ان کا کھانے کا سامان ختم ہو جائے گا لیکن کوئی بھی اس کی بات سیمت نہیں تھا اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سولڈر کی باڈی کو نیچے ایک سیپٹک ٹینک میں ڈال دیں گے پھر باڈی ایک کلاری لیتا ہے تاکہ وہ باڈیز کے تکڑے تکڑے کر سکے اور پھر وہ باڈیز کو چھوٹے چھوٹے تکڑے کر کے اسے پلاسٹک بیک میں بانتا ہے اور مکی انہیں سیپٹک ٹینک میں ڈال رہا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوش اور ایڈریان باتیں کرتے ہیں جہاں پر جوش اسے باتاتا ہے کہ وہ بس ان دونوں کو یہاں سے باہر نکالنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے باہر گیا تھا پھر باقی کا گروپ مکی کے روم میں گھوس جاتا ہے جہاں پر پیپر کی کٹنگ چپکی ہوئی تھی جس میں امریکہ میں ہوئے آدھنک کی حملے کی پچڑز تھی اور مکی کی پچڑز بھی تھی جس سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک فائر وائٹر تھا تو سبھی کو اپنا روم میں دیکھ کر گصہ ہو گیا تھا اور دوسری طرف مرلین اور بابی ایک روم میں انٹیمیٹ ہو رہے تھے اور مرلین کو بابی کے ساتھ دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ مرلین ونڈی کے جانے سے دکھی ہے اور اسی لئے وہ اپنا دکھ مٹانے کے لئے ایسا کر رہی ہے لیکن مرلین ایوہ کو بھی کہتی ہے کہ وہ سبھی لوگ مر جائیں گے اور اس سے پہلے وہ کسی کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو جائے اور اس بات سے ایوہ ناراض ہو کر روم میں چلی جاتی ہے یہاں پر اب ان کا کھانا دیرے دیرے کتم ہو رہا تھا اور وہ دیکھتے ہیں کہ صرف میکی ہی ہے جس کا وزن کب نہیں ہوا تھا سبھی کو اس پر شک ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ انسروں چھپا رہا ہے جوش ایٹریان سے دروازہ کھول کے باہر جانے کو کہتا ہے لیکن دروازہ تو باہر سے ویلڈنگ تھا پھر ایک دن ڈیلوین اپنے پاس سے ایک ٹیزر گن نکالتا ہے اور میکی کے روم میں جانے کی کوشش کرتا ہے اور ایوہ اسے جاتا ہوا دیکھ لیتی ہے وہ دیرے دیرے میکی کے پیچھے جاتا ہے اور ڈیلوین میکی کو ایک سگریٹ ٹروم سے آتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور وہ ٹیزر گن کی مدد سے میکی کو واپس سے سگریٹ ٹروم میں لے جاتا ہے اس روم کے اندر اندھیرہ تھا اور اس کا فائدہ اٹھا کر میکی ایک رائفل سے اسے شوٹ کر دیتا ہے ایوہ دیکھ کر وہاں سے بھاگتی ہے اور باقیوں کو اس کے بارے میں بتاتی ہے اور انہیں میکی یہ کہتا ہے کہ اس نے بس اپنا سیلیو ڈیفنس کرنے کے لیے ڈیلوین کو مارا ہے پورے گروپ کو میکی پر وشواس نہیں تھا اور وہ سبھی میکی کو پکڑ کر بان دیتے ہیں لیکن وہ اس ایڈن روم کا دروازہ نہیں تھوڑ پاتے جوش کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ ایوہ سے رائفل مانگتا ہے تاکہ وہ میکی کو مار سکے لیکن ایوہ اس رائفل کو سپٹیک ٹیک میں فیک دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی یہاں پر آپس میں کھون خرابہ کرے لیکن بابی اور جوش میکی کو بہت پیٹتے ہیں تاکہ وہ اس دروازے کا لوگ کا پاسورڈ انہیں بتا سکے پھر جوش میکی کی ایک انگلی کو کار دیتا ہے اور باقی کے لوگ اس خوفناک نظارے کو دیکھ رہے تھے پھر جوش اب اس کا انگوٹہ کارٹنے والا تھا اور در کے مارے میکی انہیں کومبینیشن بتا دیتا ہے اور جیسے ہی وہ سیکریٹ ٹوم کا دروازہ کھلتا ہے تو اندر بہت سارا کھانا اور پانی تھا جو کی بنکر میں بہت ٹائم سے سٹور کیا ہوا تھا جس سے کہ سبھی اپنا پیڈ ہو رہتے ہیں جوش مرلین کی انسلٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے اپنے نائٹی کے اوپر کچھ ڈال لینا چاہیے کیونکہ وہ اس کا کھانا نہیں کھا پا رہا ہے اور پھر سیم اس کا جیکٹ مرلین کو دے دیتا ہے اور جوش اور بابی اس کا مزاک اڑاتے ہیں کہ اسے مرلین کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ جب سے وہ اس بنکر میں ہے تب سے سیم نے ایوہ کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کیا ہے جس کے بعد میں جوش مرلین کی اور انسلٹ کرتا ہے اور پھر ایوہ اسی لئے اس کا ڈیفینس کرتی ہے لیکن مرلین کو یہ نہیں پسند تھا اور ایوہ وہاں سے نکل کر دروازے کے پاس جا کر اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے پھر سیم اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایوہ اس سے دور کر دیتی ہے یہاں پر کافی دنوں سے بند ہونے پر جوش اور بوبی مرلین کا فائدہ اٹھا کر خود کو خوش کر رہے تھے اور ایک دن ایوہ خود اپنی آنکھوں سے انہیں مرلین کے ساتھ بتمیزے کرتا ہوتا دیکھ لیتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جوش اور بوبی مرلین کے گردن کو بیڈر سے دبا رہے ہیں پھر ایک دن مرلین خود ایوہ کے سامنے آ کر ہوتی ہے اور ایوہ اسے ان کے ساتھ رہنے کے لئے کہتی ہے لیکن جوش اور بوبی جلدی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں پھر ایک دن بوبی ایوہ اور سیم کو میکہ کا اتھیان رکھنے کو کہتا ہے پھر وہ ایوہ کو اس کے روم میں بھی بلاتے ہیں ایوہ مہا پر جاتی ہے اور جوش اسے کہتا ہے کہ وہ اسے کھانا اور پانی دیں گے لیکن ایوہ کو اس کے بدلے میں کچھ اور دینا ہوگا لیکن یہ بات جوش کے بھائی ایڈرین کو پسند نہیں تھی ایوہ جب میکہ کو کھانا کھلا رہی تھی تو میکی اسے ایک اور گن کے باہر میں بتاتا ہے جو کہ اس نے روم میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی ایوہ سیم کو گن لانے کو کہتی ہے پر سیم کو میکی پروشوات نہیں تھا اور سیم بھی جوش اور بوبی کو جوائن کر لیتا ہے ایوہ سیم سے باتیں کرنے کے لئے ان کے روم میں آتی ہے اور جوش اسے ان کے ساتھ ٹروتھ اور ڈیر کہلنے کو بولتا ہے ایوہ ٹروتھ چوز کرتی ہے اور جوش اس سے کوشن کرتا ہے کہ کیا وہ سچ میں سیم سے پیار کرتی ہے جس پر ایوہ ہاں کہتی ہے پھر وہ جوش سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے میکی کو ٹرچر کرنے میں مزہ آیا جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ میکی کو ٹرچر تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ایسا کرنا ضروری تھا پھر جوش سیم کو ڈیر دیتا ہے کہ وہ ڈیلوین کی ڈیر بڈی کو ٹکڑا ٹکڑوں میں کٹے اور بابی سیم کو کلاری پکڑا دیتا ہے پھر سیم باتروم میں جا کر اسے کٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا پھر جوش ایوہ سے ایسا کرنے کو کہتا ہے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ دونوں مل کر سیم کا ہاتھ کٹ دیں گے اور اسی لئے ایوہ ڈیلوین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے جوش کی حالت دھیرے دھیرے اور خراب ہو رہی تھی اور اسی لئے وہ خود کے پال شیو کر لیتا ہے وہ بابی کو بھی گنجا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں اب بھائی لگ رہے ہیں یہاں پر ایوہ جب میکی سے اس دوسری گن کے بار میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ گن ایک ریٹ کافی کے کین میں ہے میکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بنکر سے نکلنے کا ایک اور دوسرا راستہ بھی ہے جو کی اس سپٹک ٹینک میں تھا لیکن مہا سے نکلنے کے لئے اسے ہیومن کے ویسٹ مٹیریل سے نکلنا ہوگا ایوہ پھر جوش کے روم میں جاتی ہے جہاں پر وہ ریٹ کین کو دیکھ لیتی ہے لیکن جوش اور بابی دونوں ایوہ کے ساتھ گندی حرکت کرنے لگ گئے تھے ایوہ ان سے دور جانے کی کوشش کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ دونوں نے مرلین کو مار ڈالا ہے پھر وہ اس روم سے باہر آ کر ایڈرین کو بتاتی ہے کہ مرلین کے ساتھ اس کے بھائی اور بابی نے کیا کیا اب ایوہ کے پال بھی دھیر دھیر جھڑ رہے تھے اور ریڈیشن سے اس کی بھی حالت خراب ہو رہی تھی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ لائٹس آف کر کے سیم کو گن لینے بھیجے گی بابی لائٹس چیک کرنے جاتا ہے اور سیم جوش کا دھیان بھٹکاتا ہے جس سے کہ ایوہ اس کے روم میں گز جائے جہاں پر ایوہ جوش کو سیڈیوس کر کے دوسرے روم میں لے جاتی ہے ایدھر سیم ایسے برٹین کر رہا تھا جیسے کہ وہ واشروم جا رہا ہے اور بابی کو اس پر شک ہو گیا تھا اسی لئے وہ سیکریٹر میں گزرا تھا لیکن بابی نے اس کا لاک چینج کر دیا تھا سیم کا کہنا تھا کہ اسے زور سے بھوک لگی ہے لیکن بابی اسے پکڑ کر اس کے بھی سر کے آدھے پال کار دیتا ہے ایدھر جوش ایوہ کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کر رہا تھا ایوہ جب اسے روکتی ہے تو وہ اسے زور سے پنچ کر دیتا ہے پھر ایدھر سیم کافی کے باکس تک بھوچ گیا تھا اور جب وہ اسے اٹھا رہا تھا تو اس سے گلتی سے وہ گن زمین پر گر جاتی ہے بابی بھی اس گن کو دیکھ لیتا ہے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیم اس کا سر پر مار کے وہ گن اٹھا لیتا ہے ایدھر جوش ایوہ کو پیٹ رہا تھا اور خود کو چھڑانے کے لئے ایوہ ایک پینسل اٹھا لیتی ہے اور اسے جوش کے سر میں گھوسا دیتی ہے وہ بھاگنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن جوش اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے مارنے ہی والا تھا لیکن ایدھرین وہاں پر آ کر اپنے بھائی جوش سے ایوہ کو چھڑواتا ہے لیکن جوش ایدھرین کو گیرا کے پھر سے ایوہ کے پیچھے چلا گیا تھا دونوں پھر ہال میں آتے ہیں جہاں پر سیم بابی کو گن سے شوٹ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا اور ایوہ سیم کو گن ایدھرین کو دینے کو کہتی ہے سیم بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ایدھرین کو ہی شوٹ کر دیتا ہے پھر بابی اسے گن چھڑاتا ہے اور جوش کے بہت پھٹتا ہے جس کے بعد بابی گن کو سیم کی اوپر پوائنٹ کرتا ہے اور پھر وہ اسے جوش کی اور ایم کر دیتا ہے بابی اسے مارتا اس سے پہلے ایوہ ٹین کے کین کے ڈکن سے بابی کا گلہ کار دیتی ہے پھر جوش ایوہ کو گرا کے اپنے مرتے ہوئے بھائی ایڈرین کے پاس آتا ہے اور ایوہ موقع دیکھ کر گن اٹھاتی ہے اور وہ میکی کو کھول دیتی ہے جوش انہیں مارنے کے لیے آ رہا تھا لیکن میکی اس کے پیٹ میں شوٹ کر دیتا ہے پھر جوش ایک لیمپ لے کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور میکی اسے پوچھتا ہے کیا اس نے جو کیا وہ صحیح تھا اور گلٹ کے مارے جوش خود کو لیمپ سے آگ لگا لیتا ہے میکی اور سیم آگ بجانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگر آگ نہیں بجی تو سبی کے سبی اندری جل کے مر جائیں گے اور دونوں آگ بجا رہے تھے اور اتنے میں ایوہ موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ کر دوسرے روم میں آ جاتی ہے اور دروازہ لوگ کر کے ان سولجر کے بائیو سوٹ پہن لیتی ہے میکی اور سیم دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن ایوہ دیر سارا کھانا اور پانی لے کر ایک فلیر اس ٹینک میں ڈالتی ہے میکی ایوہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ انہیں مرتا نہیں چھوڑے لیکن ایوہ اس کو اور اپنے بائی فرینڈ کو اگنور کر کے اس ٹینک میں کھوچ جاتی ہے جس میں پوری بلڈنگ کے لوگوں کی گندگی تھی اور ادھر میکی ہار مان کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور آگ پورے بنکر میں فیل گئی تھی اور پھر میکی اپنے فیملی کی پیچرز کو دیکھ کر اسمائل کرتا ہے ایوہ جب باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پورا شہر برباد ہو گیا ہے وہ جہاں تک دیکھتی ہے وہاں تک تباہی مچ ہوئی تھی نہ کوئی انسان زندہ تھا اور نہ ہی کوئی انہیں بچانے آنے والا تھا اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہ پر اینڈ ہوتی ہے آہو دوستو یو انجویڈ دے ویڈیو اور اگر آپ کے ویڈیو اچھا لگا ہو تو نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرورت آنا اور ہاں